شان کے ماما نے کہا کہ یہ سوسائیڈ نہیں ہتیا ہے اس کی ہتیا کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو پیار کرتا تھا ماں کا دہانت ہوا اسی اسی گھر میں باتروں میں کپڑا پچھتے ہوئے ان کی دہانت ہو گئی تھی ممی کا میں نے میریس کر گیا تھا دوبر کے سمیسا اور اس سمیسے ہوا بچہ کچھ نہیں اپنے پیتا جی کے ساتھ بہن کے ساتھ ہی ہوا بیا ہوا یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں سے ہم لوگوں کو پچھتا نہیں ہے کہ وہ لڑکا سوسائیڈ کر سکتا ہے کافی بچپن سے اس کو دیکھا ہے مطلب ایک گیپ تھا جب وہ یہاں سے سٹرگل کر کے جب وہ ایک شائننگ سار ایک ایک ایکٹر بنا اس بیچ میں وہ تھوڑا گیپ تھا بچپن میں اس کو کافی ہمارا منعج اٹھنا یہ ہوتا تھا ایک لڑکا جو چوتیس سال کی ایج میں اتنے بڑے مقام کو حاصل کرتا ہے وہ دکھاتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا کونپیٹنٹ اور کتنا بریٹنٹ تھا لیکن یہ اکشپاک سوسائیڈ ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے اور پریوار تو چھوڑیے بولی ووڈ دیش کے لیے ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ سوشانت آدماتیا کر سکتے تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدماتیا نہیں ہے کوئی سازش نہیں لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ اس کسی ایسی سازش کے طرف ابھی تک تو اشارہ نہیں کر رہی ہے جی پی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ مومبئی سے جڑ گئے ہیں جی پی اس پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بارے میں ذرا بتائیے ابھی تک جو جانکاری مل رہی ہے پوسٹ موٹم میں کیا نکل کر آیا دیکھیں سوشانت جو پوسٹ موٹم ریپورٹ ہے اس کی جو پرانتمک جانکاری ہے اس کے حساب سے یہ آدماتیا کا معاملہ ہی جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ گلہ دبنے سے جو ہے موت ہوئی ہے ساس کی گتی رکنے سے موت ہوئی ہے دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے لیکن سب سے مہتوکون جو بات ہے وہ وصرا ریپورٹ کی ہے وصرا ریپورٹ ٹکالی گئی ہے جو کلینہ فورنسیگ لیپ میں جو ہے جے جے اسپتال کے ذریعے بھیجی گئی ہے اور آج جو ہے وصرا ریپورٹ بھیجی جائے گی تو ہفتے دس دن میں جو ہے اس کی ایک ڈیٹیلنگ ریپورٹ آئے گی تب یہ پوری طرح سے پتا چلے گا کہ موت کتنے بجے ہوئی جو کاؤز آگ ڈیس تھا اس کی ٹیکنکل اور ٹیکنکالٹیز کیا تھے کوئی گولیاں تو نہیں لی تھی ڈرگ تو نہیں لیا تھا ڈیپریشن کی گولیوں کی بات آ رہی ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ سوشان لگاتار ڈیپریشن میں سے خاص طور پر جب دشا نے سوسائٹ کی جو اس کی مینجر ہے اس نے سوسائٹ کی اس کو سوسائٹ کے بعد سوشان بہت زیادہ تناو میں سے کسی سے بات کرنا انہوں نے بند کر دیا تھا ان کے گھر کے اندر دو نوکر تھے نیراج اور کیسو ان سے بھی بہت کم بات کرتے تھے اسے دھارت ایک ان کا بہت قریبی دوست تھا جو پورے لوگ ڈاؤن کے دو مہینے ڈھائی مہینے کے پیریڈ میں لگاتار سوشان سے ملتا رہا لگاتار ان کے گھر پر رکھتا رہا اس سے بھی بات کرنا بند کر دیا تھا ریا جو ان کی بہت قریبی مطر ہے ان سے بھی جو نزدیکیاں ہیں باتشید ہیں وہ بند ہو گئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشان بچھلے چار پاس دن سے بہت تناو میں تھے اور جو پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ ہے اس کے حساب سے یہ آتماسیہ ہے لیکن سب سے مہتوپون پولیس کے لیے جانچ کا وشہ یہ ہے کہ یہ آتماسیہ کیوں کی سوشانت میں اچانک کوئی سیلیبرٹی اتنا بڑا سٹار اتنی ساری درجنوں فلمیں سپر ہیٹ دینے کے بعد سو کروڑ کے کلپ میں شامل ہونے کے بعد وہ آتماسیہ کیوں کرے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے ایک سٹار جو ساڑھے چار لاک روپے کرایاں چکا رہا ہے چھتیس سو سپیرکوٹ کارپیٹ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے سمندر کنارے وہ آتماسیہ کیوں کرے گا جس نے دیڑھ کروڑ روپے سنامی کے لیے جو ہے کرلا فلڑ کے لیے جو ہے وہ دان کیا ہو وہ آتماسیہ کیوں کرے گا یہ ایسے کئی سوال ہیں جس کے جانچ پولیس بھی کر رہی ہے سوشانت دیکھیں کئی سوال تو ہیں جن کا جواب ابھی ملنے ماں کی ہیں اور دو دیکھیں دو پرمک سوال ایک کہ جو ہوا وہ واقعی سوسائٹ تھا اور دوسرا اس سوال کا حصہ یہ کہ آخر سوسائٹ تھا تو کیوں سوسائٹ کیا پہلے حصہ کا جواب پوسٹ موٹم کی ریپورٹ کچھ حد تک دینے رہی ہے اور کافی حد تک دے رہی ہے کہ یہ ہینگنگ موت کی وجہ بتائی جاری ہے یعنی لٹکنے سے جو دم گھٹا اس کی وجہ ہی موت پوسٹ موٹم میں بتائی گئے ابھی بسرہ ریپورٹ کا بھی انتظار کریں گے لیکن کوئی سادش تو نظر نہیں آ رہی لیکن دوسرا سوال ابھی قائم ہے کہ موت آخر ہوئی کیوں کیوں آتما اتیا کی اس کا کوئی جواب کوئی کنیکشن ابھی نہیں مل پا رہا ہے راجش کے پاس چلتے ہیں راجش سشاند سنگھ راجپوت کے گھر کے باہر موجود ہیں راجش وہاں جو آسپڑوس کے لوگ ہیں وہ کچھ بتانے کی ستی میں ہیں کہ کیا سشاند نارملی جب انلوک ون آیا تو کیا باہر نکل رہے تھے جیسے ہوتے تھے ویسے ہی دیکھتے تھے کوئی ڈپریشن دکھتا تھا بہبار میں بدلہ آپ دکھتا تھا کیا کہنا ہے آسپاس کے لوگوں کا یا دوستوں کا دیکھیں کافی پورش علاقہ ہی ہے سشاند تو آسپاس کے لوگ بہت زیادہ ایک جوٹرے سے ملتے جلتے ہیں ایسا نہیں ہے اس علاقے میں لیکن ہاں پولس سے جو ہماری بات ہوئی پولس کے سوطروں سے جو ہماری بات ہوئی اس میں ضرور انہوں نے بتایا کہ جو شبد استعمال کیا کہ پوچھ ساج میں نکل کے آیا کسے کلوڈ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو سشاندنگ راجبوت نے باقی لوگوں سے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے الگ خلق کر رکھا تھا کچھ کو پسلے دو تین مہینے سے یہ بات پراتھنک جانچ میں نکل کر تامنے آئی ہے تو وہ ڈپریشن کے طرف ہی اشارہ کر رہی ہے کہ ڈپریشن کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھ رہے تھے اپنے جو گھر میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کے جو مینجرز جو شکھ ان سے بھی بہت کم بات چیت ہو کہ ان کی کمرے میں کمرے میں ہی زالت وہ بند رہتے تھے تو فیلحال گھوم پھر کے چاروں طرف سے بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو سکتے لیکن پولیس الگ جاج بھی کر رہی ہے الگ الگ لائن پر بھی جاج کر رہی ہے کہیں کوئی دوسری وجہ جس کے وجہ سے یہ سوشائیڈ یہ آدمہتیاں نہ ہوئی ہو اس سے بھی جاج کر رہی ہے ان کی پرانی گل فرینڈ یا ابھی جو گل فرینڈ تھی کہیں ان سے جو دوریاں بڑھیں اس وجہ سے سوشانت سوشائیڈ کی طرف تو نہیں گئے یہ تمام جاج کے پہلو ہیں لیکن آپ نے جو پوچھا کہ ملنا جلنا بات چیت تو پولیس کا صاف کہنا ہے کہ سکلور کیا ہوا تھا آپ نے آپ کو لوگوں سے دور رکھا ہوا تھا اور اس کی وجہ پولیس علاج ڈپریشن بتا رہی ہے سوشانت جے بھی آج اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے پارٹیو شریر ہے کیا وہ پریوار کو صوق دیا گیا ہے انتیم سنسکار کب ہونا ہے دیکھیں سوشانت ابھی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ کوپر کے مورچوری میں ہی ہے اور جو جو کوڑ سٹوریج روم ہے وہاں پر ڈیڈ بوڈی رکھی گئی ہے انتیم سنسکار کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ جو پریوار والے ہیں جو بھی مورچوری میں آکر وہ ڈیڈ بوڈی کلیم کریں گے پولیس کے سامنے تو جو ٹیکنیکل جو پروسس ہے لیگل پروسس ہے وہ پورا کرنے کے بعد جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ پریوار کو ہینڈور کر دی جائے گی انتیم سنسکار آج ہی ہونا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ قریب تین بجے کے بعد یہ پوری جو پرکریہ ہے وہ شروع ہوگی سوشانت تین بجے کے بعد پرکریہ شروع ہوگی اور کہاں پر انتیم سنسکار ہوگا اس کو لے کے کوئی جانکاری ہے جو بالکل سوشانت یہ جو سوشانت سنگھ راجپوت ہے یہ بینڈرہ پالی ہیل میں رہتے تھے تو ان کے نزدیک دو بڑے کرمیٹیوریم ہے دو بڑے سمشان بھومی ہے ایک شاستری نگر کی سمشان بھومی ہے سینٹا کروز کی اور دوسری کھار لنک روڈ کی ہے لیکن اگر انتیم سنسکار کوپر اسپطال کے نزدیک اسے سمشان بھومی بھی کرنا ہوگا تو ویلے پارلے کے فون ہنس کی جو سمشان بھومی ہے یا جہو کی جو سمشان بھومی ہے وہاں پر بھی لے کے جائے جا سکتا ہے جہاں عمیتہ بچن کے جو پتا ہے ارونس راہ بچن ان کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا جہو میں تو وہاں پر بھی لے کے جائے جا سکتا ہے تو یہ پولیس تیہ کرے گی پریوار والوں کے ساتھ بات کر کے کیونکہ پولیس کو یہ کرونا کال ہے گووڈ نائنٹین کا دور ہے تو سنکرمن پر بھی دھیان دینا ہے اور اس وجہ سے بیس سے زیادہ جو سدسے ہیں وہ نہ موجود رہ پائیں جو سوشان سنگ راجپوت کے جو فینز ہیں وہ انتیم سنسکار کیلئے نہ پہنچ پائیں تو ان تمام چیزوں کا دھیان بھی پولیس کو رکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کانون ویوستہ کے اس طرف کو بنائے رکھنے کی بھی پوری کوشش کرے گی زیادہ لوگوں کو سمچان بھومی کے نزدیک نہ پہنچنے دیا جائے اس کی کوشش کرے گی تو یہ سب ابھی تیہ ہونے والی چیزیں ہیں جو پریوار کے ساتھ بل کے پولیس تیہ کرے گی راجی شہر اس پوری معاملے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت ڈپریس تھے اور ان کی ڈپریشن کی دوائیاں بھی لے رہے تھے اور بتایا گیا کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کر رہے تھے کیا پولیس ڈاکٹر سے بھی جانکاری لے رہی ہے اور کس کس سے بات کر رہی ہے تاکہ یہ تو پتہ چل سکے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا تھی کیا ایسا تھا جو سوشان سنگھ آسپوک کو کھائے جا رہا تھا سب سے بڑی بات یہی ہے ڈپریشن کی وجہ کیا تھی لگا دار یہ سوال ہم بھی پولیس عدکاری سے پوچھتے رہے پولیس عدکاری کو کہنا سکی جسے لوگوں سے انہوں نے شروعاتی تفتیش کی ہے بات چیز کی ہے چاہے ان کی بہن ہو یا پھر ان کے ساتھ آسپاس کے رہنے والے لوگ کوئی بھی اس بات کا شکر جواب نہیں دیرہا لیکن اس بات کی تصدیق سب نے کی ہے کہ ڈپریشن کے شکار وہ تھے اور پانچ سے چھ مہینے پہلے یہ دیٹکٹ ہوا تھا علاج کے لیے بھی گئے تھے لیکن دوائیاں نہیں لے رہے تھے یہ پولیس نے صاف کہا ہے کہ دوائیاں وہ نہیں لے رہے تھے گھر میں اس ٹریٹمنٹ کو لے کے بہت زیادہ کاغذات بھی نہیں ملے یعنی کہ دکھایا ضرور تھا انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا ضرور تھا اپنی پریشانی لیکن ڈاکٹر نے جو سجسٹ کیا جو دوائیاں دی تھی وہ یہ نہیں لے رہے ہیں یہ پولیس نے صاف کہا ہے تو یہ ایک تفتیش کا وشہ ہے کیا کہ دوائیاں کیوں نہیں لے رہے ہیں تو ڈپریشن کس وجہ سے تھی اس کے بارے میں ابھی تک پتا نہیں چل پایا پولیس اس کے بارے میں جانچ کر رہی ہے اور ان کے جو گھر والے ہیں ان سے بات چیز کر کے اس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اس تک سے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کیا کہ ڈپریشن کی ہو تھا دوائکٹر سے جہاں تک پوچھتا آج کی بات ہے کل پولیس نے دوائکٹر سے سمپر کیا تھا بات چیز کی تھی دوائکٹر سے آج یا کل میں بیان درج ہو سکتا ہے دوائکٹر کا لیکن ڈپریشن ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور وہ لگتار ان کو سلاح دے رہے کل پولیس نے صاف کہا کہ دوائی سشان سنگھ راجپوت نہیں لے رہے تھے سشان جی پی میں آپ کے پاس بھی لوٹوں گا اور ڈاجیش بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ڈپریشن تھا یہ سب کو پتا چل رہا ہے ڈپریشن کی دوائیاں نہیں لے رہے تھے یہ بھی باہر آ رہا ہے لیکن ڈپریشن تھا کیوں یہ سب سے بڑی گتی ہے جو اب تک نہیں سلجھ پائی ہے کہ سشان سنگھ راجپوت جن کے جیون میں کریئر کے لحاظ سے سب کچھ تھا اچھی فلمیں کر رہے تھے پیسہ ان کے پاس موجود تھا جس گھر میں رہتے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس کا کرایا ہی وہ ہر مہینے ساڑھے چار لاکھ روپے دے رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ خوشتے ملتے تھے گھلتے تھے سب کچھ تھا تو پھر آکے ایسا کیا تھا جیون میں جو ان کو دپریس کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا جس کے بارے میں پریوار کو بھی نہیں پتا کیونکہ پریوار بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ وہ دپریشن میں آ کر اس طرح کی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو وہ سب